بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور رمضان کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے دیفینٹلی جیسے جیسے جو ہے وہ دن قریب آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہم لوگوں کے جذبہ اور خوشی وہ مطلب ایک احساس ہوتا ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے الحمدللہ اور پلاس یہ کہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں ہم لوگ تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ بس اسی کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کہ جو کام بھی کر رہے ہیں وہ رمضان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے وہ چیز کو ہم لوگ کر رہے ہیں آج کا بھی میرا ولوگ کچھ اسی معاملے میں ہے کہ رمضان کو ہیلدی کیسے بنائے ہیلدی رمضان کس طرح ہو سکتا ہے تو میرا ولوگ دیکھئے گا اند تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے بہلے کر لیں ہلدی رمضان سے بسیکلی مراد کیا ہے ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں میں بڑا ان ہے کہ جیسے وہ افتار ہوتا ہے تو وہ پورا ٹیبل بھرابا ہوتا ہے وہ فرائیڈ ایٹم سے بھرابا ہوتا ہے جو کہ ہم لوگ خود انہلدی بنا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ کہ میں کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک ہم لوگوں نے پورا دن فاسٹ کیا ہے ٹھیک ہے وہ میڈیکلی پوائنٹ آف یو سے بھی بھرابا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک دم سے خالی پیٹ آپ اتنے زیادہ فرائیڈ ایٹم ایک دم سے انٹیک کریں وہ کسی بھی لحاظ سے وہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایون وہ ہمارے اسلامی پوائنٹ آف یو سے بھی ٹھیک نہیں ہے پلاس یہ ہے کہ ٹھنڈ مشروبات سے ذرا اوائیڈ کریں ایک دم سے وہ ٹھنڈی چیز آپ نے نہیں پینی روزہ افتار کرنے کے فوراں آپ نے ایک دم سے اور پلس یہ کہ پانی کا انٹیک بھی آپ نے ایک دم بہت زیادہ نہیں کر رہا ہوتا یہ وہ چیزیں ہیں جو خالی پیٹ ہم لوگوں کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں آپ لوگوں نے ایک چیزیں نہیں کرنی ہوتی ہمارے پاس ایٹم کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ انٹیک کر سکتے ہیں سب سے بیسٹ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ لوگ ایک چیز بنائیں بچے جو فرمائش کرتے ہیں ان کو بالکل بھی نہ آوائیڈ کریں بلکل آپ لوگ بچوں کی فرمائش کو پورا کریں کیونکہ ہم بھی جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں بھی امی جو ہے اسی طریقے سے ہی پوش کرتی تھی موٹیویٹ کرتی تھی کہ ہم آپ کی فریورٹ چیز بنائیں گے اور ہم سے ہی مینو پوچھا کرتی تھی کہ آپ بتائیں اپنے افتاری میں کیا کھانا ہے تاکہ اس طرح بچے کو لگن ہوتی ہے کہ وہ نیکس ٹی بھی روزہ رکھے اور اس کو ایک ہوتا ہے کہ ایسا ہم میری فریورٹ چیزیں بنائیں گی that's why مجھے جو ہے وہ آج فاسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے کہ میں بچوں کے لحاظ سے یہ کہوں گی کہ بچوں کو بلکل بھی نہ کریں ان کے کھانے پینے معاملے میں جو ان کا دل کرتا ہے وہ ان کو بنا کریں لیکن اگر کہ ہم لوگ بڑے جو ہے وہ تھوڑا سا ہیلتھی ہیلتھی چیزیں ان کو فالو کریں گے تو ہمارے بچے ان کو دیکھیں گے اور ان کو بھی فالو کریں گے ٹھیک ہے تو ایک چیز جو ہے وہ ایک یا دو چیز آپ لوگ بنائیں اور اس کے ساتھ آپ ایک پر کھانا بنائیں تو میرا خیال ہے کہ وہ بہترین بہترین option ہے کہ کھانا جو ہے وہ پیٹ بھی بھر دے گا کھانا جو ہے وہ آپ کو موٹا بھی نہیں کرے گا اور پلس یہ کہ وہ انہلتھی بھی نہیں ہوگا یہ ایک بہت اچھا ہلتھی option ہے ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف فرائد ایٹم سے ہی ہم لوگ مزے لیں اور بہت ساری چیزیں جسے ہم لوگ مزے لے سکتے ہیں بے تہاشا کسام کی ہم لوگ کے پاس چارٹ جس کے ساتھ ہم لوگ مزے لے سکتے ہیں آپ کے پاس وائٹ چنا ہے آپ اس کے ساتھ انگینک چاٹ کی ورائیٹی بنا سکتے ہیں آپ کے پاس بلیک چنا ہے آپ مکس چارٹ بنا لیں فروٹ چارٹ ڈیفرنٹ ترہاں آپ لوگ بنائیں کریم چارٹ تڑکے والے دہی بلے بنتے ہیں رائتے والے دہی بلے بنتے ہیں دہی پھلکی بنتے ہیں اتنی ورائیٹی ہے اتنی ورائیٹی ہے پاپڑی چارٹ بنائیں بہت ساری آپ لوگ کے پاس چارٹوں کی تو چارٹوں کی تو ورائیٹی ہے اس کے لئے سالد بار سالد بار یقین کرے اتنا بیسٹ اور ہلدی آپشن ہے کیا تو ابھی آپ خود سوچیں کہ وہ پانی نہیں آرہا سالد بار سن کے یار آپ لوگ افتار میں صرف سالد بار بھر کے ایک آپ سوچیں کہ سالد بار آپ نے بھر کے بنایا ہے میں کہتی ہوں کہ پیٹ بھر کے آپ اٹھیں گے اور میرے جیسا بندہ تو کھانا بھی نہ کھائے سیدھی بات ہے رمضان میں مجھ سے نہیں ہوتا مجھے لگتا کہ پھر نہ مجھ سے سہری نہیں ہوگی پتا نہیں کیوں حالانکہ پتا نہیں کیوں بات یا میں ڈینر بہت کم کرتی ہوں کبھی کوئی بہت بھوک لگی ہو یا پھر کوئی بہت اچھی میں ڈینر میں چیز بنائی ہو تو ٹھیک ہے ادھر وائز وہ میں اس کو سہری پہ لے جاتی ہوں میں ڈینر پتا نہیں کیوں نہیں کرتی ہوں کیونکہ مجھے عادت ہے کہ میں سوتی ہوں بہت سارے لوگ سوتے نہیں ہیں اور پوری رات جاگتے ہیں میں وہ بندہ نہیں ہوں میں ضرور نیپ لیتی ہوں تو یہ ہے کہ آپ بہت سارے کھا کے اور پھر سایلڈ بھار آپ کے پاس آپ کے پاس سینوچے بہت سینوچے ہیں سینوچی سینوچے بانے سکتے ہیں پیشن سٹرین، اگمائو، بنایا ہمیں چھین، وجیٹبل سرپنے جو، سنگلی چھین، سنگلی۔ کلپ سنگلیشے جب مختلف کردہ سنگلیشن۔ یہ ہے جسے لیکن اچھا ہلتا ہے کہ آپ کو خوشفت سے کے لئے دوسری ایٹم سے دور رکھ سکتا ہے اور تصورم آپ کے لئے ساراتا ہے اور تفضل اہلہ ریپس بنا سکتے ہیں روٹی رول بنا سکتے ہیں اچھا سہاں وہ بوجود کردہ ہے آپ کو برگرز بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بیکنگ آئٹم میں آجائیں بیک کر سکتے ہیں آپ لوگ گھر میں آرام سے جو ہے وہ کر کے پیجزہ بیک کر لیں چکن بریڈ بیک کر لیں منی پیجزہ بیک کر لیں پیجزہ بند بیک کر لیں آج کل تو لوڈڈ فرائز گھر میں آرام سے بن جاتی ہیں بکوز ہر چیز جو ہے وہ بائٹ سے اویلیبل آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے تو آپ سب جو ہے وہ لے کے ہلتی بھی میں اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ افتاری میں بنا سکتے ہیں لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل یہ فرائیڈ آئٹم نہ کھائیں آپ بالکل جو ہے وہ بس ہلتی ہونے کے چکر میں اپنے گھر والوں کو اتنا تنگ کریں کہ وہ آپ سے اکتا جائے کہ یہ کیا ہے آپ کو کوئی فرائیڈ آئٹم دیتی نہیں ہے ایسا نہ کریں ہفتے میں ایک دن بنا لیں سائیڈ آئٹم بنا لیں پکورے بنا لیں ضرور بنا لیں ہفتے میں ایک دن بنا لیں سوکے آپ پکوروں کے بھی بہت ساری بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایر فرائیر میں بنا لیں پھر وہی بالی بات کہ ایک unhealthy چیز کو بنا لیں ساموسے جو ہے آپ لوگ بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں بناتی ہیں مجھے بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں میں بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں مسائلے والی وہ مجھے بہت پسند ہیں بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں رول بنا ساری چیزیں تو یہ ہے کہ ہیلڈی جتنا آپ لوگ کھائیں گے ٹھیک ہے اتنا آپ لوگ کی صحت اچھی رہے گی اتنا آپ لوگ اید پہ اچھے لگیں گے آپ نے جو اتنی محنت سے اید کا جوڑا بنایا وہ آپ کے اوپر جچے گا آپ لوگ کے اوپر کھلے گا سب کہیں گے ہاں یہ تو بڑی سمارٹ ہو گئی ہیں یہ تو روزے رکھے بڑی سمارٹ ہو گئی ہیں تو یہ کامپلیمنٹ پانے کے لیے بیسٹ بیسٹ آپشن ہے آپ لوگوں کے پاس کہ رمضان المبارک کا بہترین مہینہ آپ لوگوں کو مل رہا ہے اس میں اپنا خیال رکھیں آپ لوگوں کا جو ہے وہ ویٹ لاؤس لازمی ہوگا ہلڈی وے میں ہوگا خدا نہ خواستہ کسی قسم کی کوئی کمزوریاں نہیں آئیں گی آپ لوگوں کو ٹھیک ہے چھوٹی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور ان کے فائدہ بہت زیادہ ہوتے ہیں this was all about my today's vlog آپ لوگوں نے کیا ہوگا enjoy ضرور جو ہے وہ یہاں سے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ information ملی ہوگی اس کو ضرور آپ لوگوں نے implement کرنا ہے اور دعاوں میں یاد رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں خوش رہیے اور خوش رہنے دیجئے take care جی اللہ پیس